اس سے تو یہی ظاہر ہوتا ہے کہ پروفیسر نے فون پر ہی فلیا کو حکم دیا اور فلیا نے اس حکم کو فوراں تسلیم کر لیا یہی ذہنی قبضہ ہوتا ہے کیپٹن شیل نے کہا اور عمران بے احتیار مسکرا دیا تمہاری بات اپنی جگہ درست ہے پروفیسر ہودی طاقت رکھتا ہے کہ فون پر وہ فلیا کے ذہن پر قبضہ کر سکے لیکن شیطانی طاقت کے ذریعے نہیں اس لئے تو میں نے فلیا کے ذریعے جانے کا پروگرام بنایا تھا کہ وہاں فلیا بھی قبضے سے آزاد ہو جائے گی اور ہم بھی کیونکہ ہم اس کے قدرتی حسار میں ہوں گے عمران نے جواب دیا لیکن اگر ہم نے یہاں فون کر کے فلیا سے کوئی کاروائی کروا دی تو کیپٹن شیل نے کہا یہاں اسے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا مقصد میرے ہون سے رامیس کی طاقت کو زندہ کرنا ہے اور رامیس اس کے پاس ہے اور وہ یہاں سے ہزاروں میل دور ہے مہت چونکہ انسان ہے اس لئے وہ شیطانی طاقتوں کی طرح یہاں لمحوں میں نہیں پہنٹ رکھتا عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا اگر اس نے رامیس اپنی کسی طاقت کے ذریعے یہاں بھیجوا دیا تو اسے ہودانے کی کیا ضرورت ہے کیپٹن شیل نے بھی باقاعدہ جیرہ پر کرتے ہوئے کہا شیطانی طاقت یہاں داہل نہیں ہو سکتی میں نے بتایا تو ہے عمران نے جواب دیا فرض کریں وہ فلیا سے اپنی مرضی کی کاروائی کرا لیتا ہے پھر فلیا کو حکم دے دیتا ہے کہ وہ یہاں سے دور چلی جائے اس طرح یہاں اس حسار کے اثرات ہتم ہو جائیں گے اور کوئی بھی شیطانی قوت یہاں داہل ہو کر اپنی کاروائی کر سکتی ہے کیپٹن شیل نے کہا اگر پروفیسر تمہاری طرح اکل مند ہوتا تو یقین ان ایسا ہو سکتا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا تو سب بے احتیار ہس پڑے لیکن اسی لمحے اچانک دروازہ کھلا اور فلیا اندر داہل ہوئی لیکن یہ سب دیکھ کر چونگ پڑے کہ فلیا کے چہرے پر شدید ہوف کے تاثرات نمائیا تھے اس کی آنکھیں اس طرح پھٹی ہوئی تھیں جیسے اس نے کوئی بھیانک چیز دیکھ لی ہو وہ سب فلیا کی یہ حالت دیکھ کر بے احتیار اٹھ کھڑے ہوئے کیا ہوا فلیا عمران نے آگے بڑھ کر پوچھا وہ وہ بالو والا ریچ وہ باہر کھڑا ہے وہ مجھے دیکھ کر میری طرف بڑھنی لگا فلیا نے انتہائی ہوپ زدہ لہجے میں کہا بالو والا ریچ کیا مطلب یہاں اس قصبی میں ریچ کہاں سے آ گیا اور اس وقت تم رات تو کیوں باہر گئی تھی عمران نے حیرت بھارے لہجے میں کہا میں اپنے ملازم جاگر کو کل صبح ناشتے کی ہدایات دینے اس کی کمڑے میں گئی جاگر وہاں نہیں تھا اس کا کمرہ حالی تھا میں نے کھڑکی سے کسی ریچ کا سایہ سا دیکھا تو میں چونگ کر کھڑکی کی طرف بڑھی کھڑکی کھڑکی ہوئی تھی میں نے جیسے ہی باہر جھانکا وہ انسان نمار ریچ کھڑکی سے ایک طرف ایک درخت کے ساتھ کھڑا ہوا تھا اس کے موں والے حصے پر موجود بال سرک ہو رہے تھے جیسے اس نے ہون پیا ہو اس کی تیز سرکھ آنکھیں چمک رہی تھی کمرے میں تیز بدبو تھی مجھے دیکھتے ہی وہ ریچ میری طرف بڑھنے لگا تو میں حفظتہ ہو کر وہاں سے بھاگ کر جہاں آ گئی ہوں فلیا نے حوف سے کامتے ہوئے لہجے میں کہا تمہیں وہم ہوا ہوگا بہرحال تمہارا وہم دور کرنے کے لیے میں جوزف اور جوانہ کو باہر بھیج دیتا ہوں وہ تمہارے گھر کے باہر چیکنگ کر آئیں گے امران نے کہا اور جوزف اور جوانہ کی طرف دیکھا تو وہ دونوں سر ہی لاتے ہوئے اٹھے اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گئے لیکن جوزف جیسے ہی باہر جانے کے لیے فلیا کے قریب سے گزرا وہ پوری طرح اچھل کر ایک طرف ہٹ گیا بوس بوس میس فلیا سے ٹاگورا کی بو آ رہی ہے ٹاگورا کی جو ریچ اور انسان کی محلوت نسل ہوتی ہے اور کالی دلدل کا رکھوالہ ہوتا ہے بوس جوزف نے نانک سکوڑتے ہوئے کہا ٹاگورا کیا مطلب امران نے حیران ہو کر کہا اور فلیا کے ساتھ ساتھ باقی لوگ بھی حیرر سے اس کی طرف دیکھنے لگے بوس میں نے سنا ہوا ہے کہ ٹاگورا شیطان کی ایک طاقت ہے وہ ہوتا تو انسان ہے لیکن ریچ میں بدل جاتا ہے اس کے جسم پر ریچ کی طرح کے بال ہوتے ہیں وہ گندگی سے لتھڑا ہوتا ہے اس لئے اس کے جسم سے ایک خاص قسم کی ابو آتی رہتی ہے وہ کافی دلدل کا کالی دلدل کا محافظ ہوتا ہے اور وہیں رہتا ہے مجھے بڑے وچ ڈاکٹر نے ایک بار اس کا ایک بال دکھایا تھا اس بال میں ایسی ہی ابو آ رہی تھی جیسی اس وقت مس فلیا کے لباس سے آ رہی ہے جوزف نے ہونٹ بیچتے ہوئے جواب دیا ہاں ہاں وہ انسانوں کی طرح تھا لیکن سر سے لے کر پیرو تک اس کے بال ہی بال تھے سارے بال گندگی سے لتھڑے ہوئے تھے اور کمرے میں تیز بوبی محسوس ہو رہی تھی فلیا نے فوراں کہا اوہ اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی حاصل مقصد کے لئے یہاں آیا ہے عمران نے کہا بوس آپ فکر نہ کریں میں اسے ہلاک کر سکتا ہوں مجھے معلوم ہے کہ وہ کس طرح ہلاک ہوتا ہے جوزف نے کہا اور تیزی سے باہر کی طرف لپک گیا تم لوگ یہی ٹھہرو میں دیکھتا ہوں عمران نے کہا اور تیزی سے کمرے سے باہر آ گیا دوسرے لمحے وہ رہداری میں دوڑتا ہوا سہن کی طرف بڑھ گیا جوزف اسے جاتا ہوا دکھائی دے رہا تھا رک جاؤ جوزف عمران نے تیز لہجے میں کہا تو برامدے میں پہنچا ہوا جوزف بے احتیار رک گیا سنو پہلے مجھے بتاؤ کہ تم اسے کس طرح ہلاک کرو گے وہ شیطانی قوت ہے عمران نے جوزف کے قریب پہنچ کر کہا اس کی موت بہت آسان ہے بوس بڑے وش ڈاکٹر نے مجھے بتایا تھا کہ ویسے تو پوری دنیا کی قوتیں مل کر بھی اسے ہلاک نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اندر بے پناہ طاقت ہے جوزف نے جواب دیا لیکن اگر اس کی ناف میں ہنجر اتار دیا جائے تو وہ فوراں ہلاک ہو جاتا ہے جوزف نے جواب دیا لیکن اس کی جسم سے نکلنے والی تیز بدبو کے ساتھ ساتھ اس کی جسم پر بال ہونی کی وجہ سے تم اس کی ناف کا نشانہ کیسے لوگے عمران نے ہون چباتے ہوئے کہا اس تیز بدبو کی وجہ سے تو اس کی نشاندہ ہی ہوگی بدبو اس کی ناف سے ہی نکلتی ہے بوس اور مجھے اس بو کا مرکز سلاش کرنے میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی آپ بے فکر رہیں میں اس کا حاتمہ کر دوں گا جوزف نے بڑے با اعتماد لہجے میں کہا اور تیزی سے دروازے کی طرف بڑھ گیا پھر اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تیز بو کا ایک بھبکہ سا عمران کو محسوس ہوا یہ اس قدر تیز بو تھی کہ عمران کا دل بے احتیار الٹنے لگا اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کی آنتیں اور شل کر اس کے حلق سے باہر آ جائیں گی لیکن جوزف تیزی سے باہر نکل گیا عمران نے چھٹکی سے ناک پکڑا اور باہر آ گیا اسی لمحے اس نے ایک درست کے نیچے کھڑے اس ہولناک ریچ نما آدمی کو دیکھ لیا جو وہاں بڑے اعتمادان سے کھڑا دروازے کی طرف دیکھ رہا تھا جبکہ جوزف غائر تھا باہر سٹریٹ لائٹ کی تیز روشنی میں وہ ریچ نما انسان صاف نظر آ رہا تھا اور واقعی اس کے جسم کے اس حصے کے بال جہاں اس کا موں ہو سکتا تھا گہرے سرخ نظر آ رہے تھے بلکل ایسے جیسے وہ ہون میں رنگے ہوئے ہو تم وہی عمران ہو جس کی وجہ سے آقا پریشان ہے کاش تم نے مجھے حکم دیا ہوتا تو میں تمہیں ابھی ہتم کر دیتا اچانک اس ریچ نما انسان نے بڑی ہولناک آواز میں کہا لیکن اس سے پہلے کہ عمران اس کی بات کا کوئی جواب دیتا اچانک اس کی دائیں طرف سے جیسے بچھلی چمکتی ہے اس طرح کوئی چیز چمکتی ہوئی ہوا میں لہراتی ہوئی اس ریچ نما انسان کی طرف بڑی اور پلک جھپکنے میں وہ اس کے بالوں سے بھرے ہوئے جسم میں پیوست ہو گئی دوسرے لمحے وہ ریچ نما انسان انتہائی بھیانہ کا آواز میں چیہا اور اچھل کر پہلے اقب میں موجود درخت کے تنے سے ٹکرایا اور پھر مڑ کر نیچے گرا اور ساکت ہو گیا فادر جو شیوہ کی قسم میں نے اسے مار گرایا ہے دائے ہاتھ پر موجود کورے کے بڑے سے ڈرم کے پیچھے سے جوزف نے باہر نکلتے ہوئے انتہائی مسرد بھری آواز میں چیہتے ہوئے کہا کیا واقعی یہ مر گیا ہے امران نے ناک سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے کہا ہاں باس یہ افریت ہتم ہو گیا ہے جوزف نے کہا بو اس قدر تیزی کے امران نے ایک بار پھر ناک پکڑ لی اور پھر وہ دونوں ہی اس ریچ نما آدمی کے بے حصو حرکت جسم کے قریب پہنچے اور اس کے ساتھ ہی امران یہ دیکھ کر کوئی لاش پڑے ہوئی تھی درخت کے تنے کی چوڑائی کی وجہ سے وہ سامنے سے نظر نہ آ رہی تھی بوس یہ یہ کیا ہے اچارک جوزف نے اس ریچ نما انسان کے ہاتھ سے گرنے والی کوئی چیز اٹھاتے ہوئے کہا اور اسے دیکھ کر امران کو بو وغیرہ سب بھول گئی کیونکہ جوزف کے ہاتھ میں وہی جادوی زیور رامیس تھا او او یہ رامیس یہ اس کے پاس کیسے آ گیا مجھے دکھاؤ امران نے اچھلتے ہوئے کہا اور جوزف کے ہاتھ سے زیور جھپٹ کر وہ تیزی سے مڑا اور دوڑتا ہوا واپس مکان کے اندر داہل ہو گیا کیا ہوا امران صاحب امران کے کمرے میں داہل ہوتے ہی وہاں موجود اس کے سارے ساتھوں نے چوم کر کہا فلیا بھی ہوفزدہ سی نظروں سے امران کی طرف دیکھ رہی تھی وہ مارا جا چکا ہے جوزف نے اپنے مخصوص طریقے سے اس کی ناف میں ہنجر مار کر اسے ہلاک کر دیا ہے لیکن مس فلیا مجھے افسوس ہے کہ تمہارا ذات ملازم جاگر بھی اس کی بھینٹ چڑھ چکا ہے امران نے کہا تو فلیا بے احتیار اچھل پڑی اس کے چہرے پر ایک بار پھر شدید ہوف کے تاثرات ابھارائے جاگر جاگر مارا گیا کس طرح اس لئے وہ کمرے میں موجود نہ تھا فلیا نے انتہائی ہوفزدہ سے لہجے میں کہا یہ سیطانی افریت ایک خاص مقصد کیلئے یہاں بھیجا گیا تھا اور اسے یقینا پروفیسر البرٹ نے بھیجا ہے لیکن اس سے ایک غلطی ہو گئی کہ اسے یہ احساس نہیں رہا کہ اس قسم کے شیطانی افریت جب کسی کام پر لگائے جائیں تو وہ شیطانی قانون کے تحت لازمان اپنی بھینٹ لیتے ہیں جاگر کی کمرے کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی اس افریت نے جاگر کو دیکھ لیا چنانچہ اس نے اپنی بھینٹ کیلئے اسے منتحب کیا اور وہ اسے اٹھا کر باہر لے گیا پھر اس کو ادھیڑ کر اس کا ہون پی لیا اس لیے اس کے موں کے اطراف کے بال سرح نظر آ رہے تھے جاگر کی لاش درخت کے پیچھے پڑی ہوئی تھی اس لیے وہ پہلے نظر نہ آئی جوزف کو اس افریت کی ہلاکت کے بارے میں علم تھا کہ اس کی موت اس صورت میں ہو سکتی ہے کہ اس کی ناف کی این درمیان میں ہنجر اتار دیا جائے جو بظاہر ناممکن نظر آتا ہے کیونکہ اس کے پورے جسم پر بال ہی بال ہے لیکن جوزف کے بقول اس کے جسم سے نکلنے والی بوکا مرکز اس کی ناف ہی ہوتا ہے اس لیے جوزف کا حیال تھا کہ وہ مرکز تلاش کر لے گا اور وہی ہوا جوزف باہر نکل کر دروازے کے دائیں ہاتھ پر موجود کورے کے ڈرم کے پیچھے چھپ گیا اور نشانہ متین کرتا رہا نے باہر نکلا تو اس افریت نے مجھے دیکھ لیا اور کہا کہ تم ہی وہی عمران ہو جس کی وجہ سے میرا آقا پریشان ہے اگر آقا نے حکم دیا ہوتا تو میں تمہیں بھی ابھی حلاک کر دیتا ابھی اس کا فکرہ مکمل ہوا ہی تھا کہ جوزف نے ہنجر مار دیا جو میرے سامنے اڑتا ہوا اس کے جسم پر موجود بالوں میں گھس گیا جوزف نے واقعی حیرت انگیز مہارت کا مظاہرہ کیا ہے کہ اس کا نشانہ سو فیصد درست ثابت ہوا وہ افریت ہنجر کی ضرب کھا کر پہلے اکب میں موجود درست سے ٹکرایا اور پھر نیچے گیرا اور ساکت ہو گیا اس ذکر تو اس کے قریب جانے سے پہ ہمیں پہلی بار جاگر کی ادھڑی ہوئے لاش نظر آئی اور ہاں ایک اور حاصل بات یہ کہ اس کے ہاتھ سے اصل رامیس بھی ملا ہے جو رامیس رفیسر البرٹ کے پاس تھا عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے رامیس کو سب کے سامنے کر دیا اوہ تو یہ ہے وہ شیطانی زیور جس کے لئے یہ سب کچھ ہو رہا ہے سفدر اور دوسرے ساتھیوں نے حیرت بھرے لہجے میں کہا لیکن کیوں یہ اس سفریت کے پاس کیوں تھا اور وہ یہاں کیوں آیا تھا فلیا نے اسی طرح ہوفزدہ لہجے میں کہا تمہارے آنے سے پہلے کیپٹن شیل نے اپنی ذہانت سے یہی تجزیہ پیش کیا تھا یہ پروفیسر البرٹ کی ہوفناک سازش تھی یہ زیور اس وقت تک بیکار ہے جب تک اس پر میرے جسم کے ہون کا آخری قطرہ نہ ڈالا جائے اس لئے پروفیسر نے اس افریت کو یہ زیور دے کر ایک خاص مقصد کے لئے یہاں بھیجا یہ افریت باہر موجود تھا اور ہمیں اس کا علم تک نہ تھا اگر یہ جاگر کو ہلاک نہ کر دیتا اور تم اتفاق سے جاگر کو تلاش کرنے کے لئے اس کی کمرے میں نہ جاتی تو ہمیں اس افریت کے بارے میں قطعی کوئی علم نہ ہوتا جہاں تک میرے ہون کے آخری قطعے کا تعلق ہے پروفیسر نے اس کے لئے تمہیں آلائے کار بنانے کی پلاننگ کی ہے امران نے انتہائی سندیدہ لہجے میں کہا مجھے کیا مطلب میں سمجھی نہیں میں کیسے آلائے کار بن سکتے ہوں فلیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا تم نے پہلے بتایا تھا کہ پروفیسر نے تمہیں فون پر جب کہا کہ تم کل اس کے پاس آ رہی ہو تو تم جانے کے لئے تیار ہو گئی حالانکہ اس سے پہلے تمہارے ذہن میں کل پروفیسر کے پاس جانے کا کوئی حیال تک نہ تھا بلکہ تم دو چار روز بعد جانا چاہتی تھی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ پروفیسر فون پر تمہارے ذہن کو کنٹرول کر سکتا ہے اور تم سے اپنا حکم منوا سکتا ہے ہو سکتا ہے کہ اس نے آفریت کو اس لئے رامیس دے کر بھیجا ہو کہ وہ تمہیں فون پر مجھے حلاق کرنے کا حکم دے اور جب تم اس کی حکم پر مجھے حلاق کر دو تو وہ آفریت اندر کراس رامیس پر میرا ہون لگاتا اس طرح رامیس کی طاقت بھی زندہ ہو جاتے اور میں بھی حلاق ہو جاتا پروفیسر کی دونوں کام ہو سکتے تھے عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا لیکن عمران صاحب اسے یہاں ایسا کرنے کی کیا ضرورت تھی جبکہ آپ کل مسفلیا کے ساتھ آپ کے پاس جا رہے تھے یہ کام وہاں تو زیادہ آسانی سے وہ کر سکتا تھا سفدر نے کہا نہیں وہاں یہ کام نہیں ہو سکتا تھا اس لئے کہ مسفلیا کے اندر قدرتی طور پر شیطان کے حلاف ایک ایسی صلاحیت موجود ہے کہ اس کے جسم سے تقریباً ایک کلومیٹر کے فاصلے تک عام شیطانی طاقت کیے کام نہیں کر سکتی اس لئے پروفیسر نے فون پر یہ کام کرنا چاہا کیونکہ اس طرح فاصلہ کور ہو جاتا ہے ٹانگورا محلوت قوت ہے اس لئے یقیناً محلوت قوت اس حسار میں داہل ہو سکتی ہوگی اس لئے پروفیسر نے رامیس ٹانگورا کو دے کر یہاں بھیجا تھا عمران نے جواب دیا اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی آچانک دور سے فون کی گھنٹی بجنے کی آواز سنائی دی اوہ یہ تو میرے بیڈروم کے محسوس فون کی گھنٹی ہے فلیا نے چونکتے ہوئے کہا یہ یقیناً پروفیسر کا فون ہوگا تمہارے فون میں لاؤڈر تو ہوگا عمران نے کہا ہاں ہے لیکن باہر والے فون میں ہے بیڈروم والے فون میں نہیں ہے کیوں فلیا نے حیران ہو کر پوچھا اس بیڈروم والے فون کو باہر والے فون سے لنک کر دو میں ہو تمہاری آواز میں پروفیسر سے بات کروں گا جلدی کرو عمران نے کہا میری آواز میں مگر فلیا نے حیران ہو کر کہا دیر نہ کرو باقی باتیں بعد میں ہو جائیں گی عمران نے کہا تو فلیا سر ہلاتے ہوئی تیزی سے بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئی عمران اور اس کے ساتھ ہی بھی اس کے پیچھے کمرے سے باہر آ گئے بڑھ گئی جبکہ عمران اپنی ساتھ میں سمیت اس پڑے کمرے میں آ گیا جہاں فون پڑا ہوا تھا چند لمحو بعد اس فون کی گھنٹی بجنے لگی تو عمران سمجھ گیا کہ بیڈروم کے فون کا لنک اس فون سے ہو گیا ہے گھنٹی مسلسل بج رہی تھی چند لمحو بعد فلیا بھی آ گئی اب تم حاموش رہو عمران نے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے رسیور اٹھا لیا ہیلو عمران کے موں سے فلیا کی آواز نکل نکڑی لیکن لہجہ ہمار علوت تھا بلکل اسی طرح جیسے کسی کو گہری نین سے اچانک اٹھایا گیا ہو فلیا کی چہرے پر انتہائی شدید حیرت کے تاثرات بھرائے لیکن وہ حاموش رہی ہیلو بیبی میں پروفیسر بول رہا ہوں بہت گہری نین سو رہی تھی تم دوسری طرف سے پروفیسر کی آواز سنائی دی لہجہ بہت شیری تھا آپ او آپ نے اس وقت آدھی رات کو فون کیوں کیا ہے حیریت عمران نے فلیا کے لہجے میں کہا اس کا انداز بہت فطری تھا وہ عمران تمہارے پاس ہے یا چلا گیا ہے پروفیسر نے پوچھا یہی ہے اپنے کمرے میں سو رہا ہوگا کیوں عمران نے جواب دیا لاؤڈران ہونے کی وجہ سے پروفیسر کی آواز پورے کمرے میں سنائی دے رہی تھی کیا وہ اکیلا سو رہا ہے یا اپنے ساتھیوں کے ساتھ پروفیسر نے پوچھا اکیلا سو رہا ہے اس کے ساتھ ہی دوسرے بڑے کمرے میں ہیں لیکن آپ کیوں پوچھ رہے ہیں عمران نے حیرت بھرے لہجے میں پوچھا میری بات سنو بیبی گوھر سے سنو اچانک پروفیسر کی آواز سرد اور لہجہ بہت تحکمانہ ہو گیا سن رہی ہوں عمران کا لہجہ بھی مودبانہ ہو گیا تھا تم نے میری حکم کی تعمیل کرنی ہے بولو کرو گی تعمیل پروفیسر کا لہجہ اور زیادہ سرد ہو گیا ہاں کروں گی تعمیل عمران نے جواب دیا ایک سے دس تک گنتی سناؤ یکلہ پروفیسر نے کہا تو عمران نے فوراں بغیر کسی اچھکچاہٹ کے گنتی شروع کر دی ٹھیک ہے اب میرا حکم سنو ببرچی ہانے میں جا کر چھوڑی اٹھاؤ اور سوتے ہوئے عمران کو زبا کر دو کیا تم ایسا کرو گی پروفیسر نے تحکمانہ لہجے میں کہا میں ایسا کروں گی عمران نے جواب دیا تو جاؤ اور حکم کی تعمیل کرو پروفیسر نے انتہائی سرد لہجے میں کہا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ہتم ہو گیا اس لمحے فلیہ تیزی سے مڑی اور دروازے کی طرف بڑھ گئی اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ نین کی حالت میں چل رہی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے رسیور رکھ دیا یہ میس فلیہ کہاں چلی گئی ہے سفدر نے حیران ہو کر پوچھا ببرچی ہانے میں چھوڑی اٹھانے تاکہ علی عمران کو زبا کیا جا سکے پروفیسر یقینا بڑا آدمی ہے اس لئے اس نے چھوڑی کا سہارا لیا ہے مجھ جیسا جوان تو اسے معلوم ہوتا کہ کسی حسینہ کو یہ کہنا کہ وہ چھوڑی سے کسی جوان کو زبا کرے اس کے حسن کی توہین ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیا کیا مطلب بات تو آپ کر رہے تھے پھر میس فلیہ پر کیسے اثر ہو گیا سفدر نے اور زیادہ حیران ہوتے ہوئے کہا پروفیسر کی آواز فلیہ کے کانوں تک بھی پہنچ رہی تھی اور اب تم نے پروفیسر کی طاقت دیکھی کہ صرف آواز پہنچنے پر ہی فلیہ تعمیل کرنے چل پڑی ہے اگر اس افریت کا سلسلہ درمیان میں نہ آ جاتا تو فلیہ اپنے بیڈروم میں یہ کال سنتی اور ہم پڑے سو رہے ہوتے پھر کیا ہوتا عمران نے کہا اسے لمحے فلیہ واپس دروازے سے نمودار ہوئی اس کے ہاتھ میں واقعی سبزی کاٹنے والی اکتیز چھوری موجود تھی اس کی نگاہیں جیسے ہی عمران کی نگاہوں سے ٹکرائیں آگے بڑھتی ہوئی فلیہ یکلہ تیک جھٹکے سے رک گئی اس کا پتھریلا چہرہ اور پتھریلا ہونے لگ گیا اور چند لمحے بعد عمران نے مسکراتے ہوئے نظریں ہٹائیں تو فلیہ کے جسم کو ایک زوردار جھٹکہ لگا اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر اُبھر آنے والا پتھریلا تاثر یکلہ تو غائب ہو گیا اوہ یہ چھوری کیا مطلب میرے ہاتھ میں فلیہ نے اچانک چھوری والا ہاتھ اٹھا کر چھوری کو دیکھتے ہوئے انتہائی ہینٹ بھرے لہجے میں کہا تم یہ چھوری مجھے زبا کرنے کے لیے باورچی ہانے سے اٹھا کر لائی ہو عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ ہاں ہاں مجھے یاد آ رہا ہے کہ میرے ذہن سے پروفیسر کی آواز ٹکرائی تھی پھر مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرے ذہن پر اس آواز سے کوئی پردہ سا تان دیا ہو اور اب بچانک پردہ ہٹ گیا ہے مگر مگر یہ چھوری فلیہ نے حیرت بھرے لہجے میں کہا تمہارے ذہن کو پروفیسر نے اپنی آواز سے گرفت میں لے لیا تھا میں نے صرف تمہارے ذہن سے پروفیسر کی گرفت ہاتم کی ہے ونہ تم یقیناً مجھے ہی زبا کرنے کی بھرپور کوشش کرتی عمران نے مسکراتے ہوئے کہا اوہ اگر ایسا ہے تو پھر تو فلیہ نے انتہائی تشریح بھرے لہجے میں کہا ایسا ہی ہے کم از کام تمہیں اس بات کا یقین تو ہو گیا ہوگا کہ پروفیسر تمہارا دوست نہیں وہ صرف تمہیں آلائے کار بنانا چاہتا ہے عمران نے کہا ہاں اب مجھے تمہاری بات پر مکمل یقین نہ گیا ہے کاش کسی طرح مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ پروفیسر نے میری ماں کو قتل کیا ہے یا نہیں کم از کم حالش تو دور ہو جائے گی فلیہ نے چھوڑی ایک طرف پھینکتے ہوئے انتہائی افسردہ لہجے میں کہا اگر میں تمہیں اس کا ثبوت مہیا کر دوں تو عمران نے کہا تو فلیہ چونگ پڑی تو میں اس شیطان کو زبا کر دوں گی فلیہ نے چونگ کر کہا نہیں فلیہ وہ تمہارے بس کا روگ نہیں وہ انتہائی ہوفناک شیطانی طاقتوں کا مالک ہے اس لئے یہ حیال تم ذہن سے نکال دو عمران نے اکتبیل سانس لیتے ہوئے کہا عمران صاحب کیا اس شیطان کو ہتم کرنے کا کوئی طریقہ نہیں اچانک نومانی نے پوچھا بے شمار طریقے ہوں گے اور کسی نہ کسی وقت اس پر عمل بھی ہو جائے گا کیونکہ سوائے اللہ تعالیٰ کے باقی ہر چیز کو فنا ہونا ہے عمران نے جواب دیا اور اس سے پہلے کی کوئی عمران کی بات کا جواب دیتا اچانک فون کی گھنٹی بجھوٹھی اور عمران نے ہاتھ بڑھا کر ریسیور اٹھا لیا ییس عمران کے حلق سے فلیا کی آواز نکلی شاٹ اپ مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ فلیا کی آواز میں تم علی عمران بول رہے ہو تمہارے اس سیاہ فام ساتھی نے میری طاقت کو بھی حلق کر دیا لیکن تم میری طاقتوں سے ابھی پوری طرح واقف نہیں ہو میں تمہیں کچل کر رکھ دوں گا اس بار دوسری طرف سے پروفیسر کی غصے کی شدت سے چیختی ہوئی آواز سنائی دی جو طاقتور ہوتا ہے پروفیسر وہ دھوکے سے کام نہیں لیا کرتا جبکہ تم نے دھوکے سے مجھے ہتم کرانے کی کوشش کی ہے عمران نے اس بار اپنی اصل آواز میں بات کرتے ہوئے کہا کاش مجھے پہلے احساس ہو جاتا کہ ڈامن کو بھیڑ چاہیے تو میں یہاں ہی اس کی بھیڑ کا انتظام کر دیتا بارحال اس بار تم بچ گئے ہو لیکن کب تک بٹ سکو گے پروفیسر نے اسی طرح اسی لے لہجے میں کہا تمہارا بیجا ہوا رامیس اس وقت میرے پاس ہے پروفیسر اگر تم ان سے ایک معاہدہ کر لو تو میں نہ صرف رامیس تمہیں واپس دے سکتا ہوں بلکہ اس کی طاقت کو دوبارہ زندہ کرنے کا آسان طریقہ بھی تمہیں بتا سکتا ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے کہا یہ طاقت صرف تمہارے ہون کے آخری قطرے سے ہی زندہ ہو سکتی ہے اور مجھے معلوم ہے کہ تم کی اس معاہدے کی تحت بارحال اپنی جان دے سکتے ہو پروفیسر نے جواب دیا تمہاری یہ شیطانی طاقت جس طرح ہلاک ہوئی ہے تمہیں اس کا تو پتہ چل گیا ہوگا حالانکہ تمہارے ذہن میں یہ طریقہ بارحال موجود نہ تھا عمران نے کہا ہاں تمہاری بات درست ہے لیکن پروفیسر نے کہا لیکن چھوڑو پروفیسر اس کائنات میں بے شمار نظام کام کر رہے ہیں اور بے شمار راز ایسے ہیں جنہیں تم یا تمہارے قبضے میں موجود شیطانی طاقتیں نہیں جانتی اس لئے تمہارا یہ دعویٰ بھی غلط ہے کہ رامیس کی یہ طاقت صرف میرے جسم کے ہون کے آخری قطرے سے ہی زندہ ہو سکتی ہے اس کے زندہ کرنے کے اور بے شمار طریقے ہیں عمران نے جواب دیا تم کی اس معاہدے کی بات کر رہے ہو چند لمحے ہاموش رہنے کے بعد پروفیسر کی آواز سنائی دی بڑا آسان سا معاہدہ ہے کہ تم اپنی رضا اور روبت سے مسلمان ہو جاؤ عمران نے کہا یہ یہ کیسے ممکن ہے نہیں ایسا تو ممکن ہی نہیں میرا تعلق شیطان سے ہے میں مسلمان کیسے ہو سکتا ہوں پھر تو مجھ سے تمام شیطانی طاقتیں چھین لی جائیں گی پروفیسر کے لہجے میں بے پناہ حیرت تھی بابا کاکم کی مثال تمہارے سامنے ہے وہ بھی تو مسلمان تھا کیا مسلمانوں میں شیطان صرف لوگ نہیں ہوتے عمران نے جواب دیا تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی کہانی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی لیکن جانے سے پہلے ہماری ویڈیو کو کیجئے لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے اور اسی کے ساتھ کومنٹ کر کے ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ کہانی کیسے لگی اور اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو کیجئے سبسکرائب اور بیل آئیکن دبا کر آل نوٹیفکیشن زان کر لیجئے